اسلام علیکم میرے عظیم سموٹل شور بہت زیادہ ہے اور آج میں آئی وی ہوں پیسپورٹ آفیس سوچا لگے ہاں تو اپنا پیسپورٹ رینیو کرا دوں یہاں کی جو ساری کاروائیے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی مگر اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتے کیونکہ یہاں پہ منع کر دیا گیا ہے کہ آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں پچیز نہیں لے سکتے ہیں تو پورا ویڈیو دیکھئے گا یہ آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو رہے گی اب میں گھر آگئی ہوں اور اب میرے لئے زیادہ آسان ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں پاسپورٹ بنانے کا طریقہ کیا ہے پاکستان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی کامپلیکیشن نہیں ہے بلکل غلط ہے جو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ خواری ہے اور آپ زلیلی ہو جائیں گے وہاں پہنچ کے ایسی کوئی بات نہیں ہے سمپل چار سٹیپ سے وہ میں آپ کو ابھی بتاتی جاتے ہوں سٹیپ نمبر ون جب آپ گیٹ پہ جاتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ کہاں جانا ہے وہ گارڈ آپ کو بتا دیتا ہے ریسیپشن پہ ریسیپشن پہ جس طرح ہمارے ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ مردوں کی الگ لائن ہوتا ہے خواتین کی الگ لائن ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ لائن بہت لمبی تھی حالانکہ میں وہاں پہ پہنچی ہوں نو بچ کے پانچ منٹ پہ اور آپ کو جس طرح میں کہتی بھی ہوں کہ ایسے دفاتر میں بہتر ہوتا ہے کہ آپ جتنی صبح چلے جائے اتنا بہتر ہے جب آپ کی لائن آتی ہے نا تو آپ کے ہاتھ میں دو چیزیں ہونی چاہیے شناختی کارٹ اور شناختی کارٹ کا ویلیڈ ہونا بہت ضروری ہے دوسری چیز اس کی فوٹو کاپی ضرور رکھ لیے گا اگر آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں پاسپورٹ بنوانے تو آپ کے دستوائزات جو ہے وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوں گے اگر آپ اٹھارہ سال کے سے کم عمر بچوں کے لیے بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے ڈاکیمنٹس الگ ہیں اگر آپ میری طرح رینیو کرانے جا رہے ہیں تو پھر صرف آپ کو اپنا ویلیڈ آئی ڈی کارٹ چاہیے جو ایکسپائر نہیں ہوا ہوا ہے اور جو آپ کا پچھلا پاسپورٹ ہے وہ آپ کو درکار ہوگا کون کون سی آپ کو ڈاکیمنٹس چاہیے یہ ویب سائٹ پہ ریڈیلی اویلیبل ہے اور بلکل صحیح چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے یہاں پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو وہ آپ کو پھر ایک توکر نمبر دیتے ہیں جس طرح میں آپ کو ابھی دکھا دیتی ہوں ٹوکر نمبر ٹوکر نمبر دیتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کو یہاں پر ایک دیتے ہیں چلان فی چلان ہوتا ہے یاد رکھئے گا کہ پاکستان میں تین طرح کے پاسپورٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈپلیمیٹس کے لیے ایک ہوتا ہے گورمنٹ آفیسرز کے لیے اور ایک ہوتا ہے ہم جہد سے مینگو پیپل کے لیے یعنی عام شہریوں کے لیے تو ظاہر ہے میں بھی ایک عام شہری ہوں تو میرا گرین والا پاسپورٹ ہے رحمدللہ تو گرین والا جو پاسپورٹ ہے میں آپ کو اس کا پروسس اس وقت بتا رہی ہوں جو باقی دو کیٹیگریز ہیں ان کو تو شاید لائن میں بھی نہیں لگتا پڑتا مجھے نہیں پتا ان کی کیا ہے مگر میں آپ کو ایک نارمل پاسپورٹ جو چاہیے ہوتا ہے ایک شہری کو اس کی میں آپ کو ڈیٹیلز بتا رہی ہوں جب آپ وہاں پہ پہ پہنچی میں تو کاؤنٹر پہ ایک تو آپ کو ٹوکن نمبر دے دیا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ٹوکن نمبر مل گیا اور میں بات کر رہی تھی تو جو پہلے والی فیز تھی وہ اب نہیں ہیں اور اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائیں گی میں نے کروایا پھر اس میں بھی آپشنز ہیں آگے کہ آپ نے دس سال والا کرانا ہے اگر دس سال والا کرانا ہے یا پانچ سال والا کرانا ہے پھر اس کے اندر آگے ارجنٹ چاہیے آپ کو جو تقریباً آپ کو ہفتے کے اندر اندر مل جاتا ہے یا آپ کو ایک مہینے والا نارمل پاسس چاہیے یعنی اس کی کٹیگریز کے حساب سے فیسز ہیں ایک چیز یاد رکھئے گا میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ ہر حال میں چاہے آپ کو ارجنٹی ضرورت ہے یا نہیں ہے پاسپورٹ اپنا ارجنٹی بنوائیے گا یہ ٹپ یاد کریں رکھئے گا میری اور انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں لیں گے آگے جا کے جب میرے ایکسپیرینس ہوا تو ایک آفیسر سے باتچیت میں یہ بھی پتا چلا کہ جن لوگوں نے یہ نارمل پروسیجر میں ڈالا ہوا تر پاسپورٹ جس میں بیس سے بائیس دن یا مہینہ لگ جاتا ہے زیادہ زیادہ آج کی تاریخ کے حساب سے پانچ مہینے ہو گئے ہیں اور ان کا پاسپورٹ نہیں آیا تو ظاہرے مجھے بھی فکر ہو گئی بھئی میرا پاسپورٹ آئے گا یا نہیں آئے گا تو انہوں نے کہا ارجنٹ والوں کا تو آ جاتا ہے بلکہ چار پانچ دن میں آ جاتا ہے مگر بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ویگ کے بعد آ کے لے جائیں تو ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگے یہاں پہ آپ کو ایک ٹوکر نمبر مل جائے گا اور آپ کو مل جائے گا فی چلان میری جو فی چلان تھی پانچ سال کی میں نے ویزا اپلائی کیا تھا ارجنٹ میں تو ساڑھے پندرہ ہزار روپے تھی اگر آپ کے پاس وہاں پہ پیسے نہیں ہے تو پاسپورٹ آفیس کے اندر جو میں نے وزٹ کیا تھا یہ تھا مری روڈ کا پاسپورٹ آفیس پاسپورٹ ایگزیکیڈیو آفیس کہلاتا ہے تو ان کے اندر جو ہے انہوں نے ایٹی ایم رکھا ہوا ہے کہ جسٹ انکیس بہت سارے لوگ وہاں پہ ایسے تھے جو پچھلے فیس کے حساب سے پیسے لے کے آئے ہوئے تو یہ بہرالگی والی فیسلیٹی ہے ایک بات اور آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جہاں پہ جہاں جو ہمارا جو شناحتی کارڈ ہے اس کے پر دو طرح کے ایڈریسز لکھے ہوئے ہوتے ہیں ایک آرزی لکھا ہوتا ہے ایک مستقل پتہ آپ کا پاسپورٹ وہیں سے ہی بنے گا جہاں پہ یہ ایڈریسز ہیں سپوزلی آپ کا ایک آرزی پتہ جو ہے راولپنڈی کا ہے جیسے میرا ہے اور پرمنٹ پتہ آپ کا کراچی کا ہے جیسے میرا ہے تو یا تو پھر میں پنڈی سے بنوا سکتی ہوں یا پھر میں کراچی سے بنوا سکتی ہوں یہ ممکن نہیں ہے کہ میں پنڈی میں رہتے ہوئے اور ایڈریسز یہ دو ہوتے ہوئے میں سلام آباد کے پاسپورٹ آفیس جاؤں تو یہ چیز آپ لوگوں نے ضرور دیکھنی ہے کہ پتہ کون سا لکھا ہوئے اچھا اگر آپ نے رینیو کرانا ہے تو کم از کم ایک سال یا اس سے کم رہ گیا ہو اس میں یعنی ایکسپائر ہونے میں پاسپورٹ کو یعنی اگر میرا جیسے ایکسپائر ہو رہا ہے دیسمبر دو ہزار چوبیس میں اور میں میہ کے مہینے میں جاری ہوں تو ٹھیک ہے مگر اگر ایک سال تک وہ ویلٹ ہے آپ نے یہ فیچ الان کو فیل آؤٹ کرنا ہے اس میں بیسک انفرمیشن ہے آپ کا نام ہے آئیڈی کارٹ نمبر وغیرہ ہے اور نیچے جو آپ نے فیز جمع کرائی ہے ان کو ورڈز میں لکھنا ہے جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں پھر یہی ٹوکن نمبر آپ کا فلیش ہوگا یعنی جب آپ کی باری آئی گی تو پھر آپ کاؤنٹر پر چلے جائیں کاؤنٹر پر جائیں گے آپ ان کو فیچ الان دے دیں گے اور ان کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیں گے پھر وہ جو ہے وہ چار خانے ہوتے ہیں اس کے پر جو بھی مارک بار کر کے ٹھپے شپے لگا کے دو حصے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور دو حصے وہ آپ کو دے لیتے ہیں یہ اتنا صحیح کام ہے کاؤنٹر نمبر ٹو پر اب ہے سٹیپ نمبر ٹری کاؤنٹر نمبر ٹری کاؤنٹر نمبر ٹری کے اوپر بھی یہی ٹوکن نمبر آپ کا فلیش ہوگا یہ وہ سارے آفیسرز ہیں جو آپ کا ڈیٹا فلن کرتے ہیں اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ بہت خوش اخلاق ہے اچھی طرح ملتے ہیں آپ سے سلام دعا کرتے ہیں حال چال پوچھتے ہیں عزت سے بٹھاتے ہیں اور پھر آپ سے ساری چیزیں پتا کرتے ہیں میرا اسٹیپ زیادہ کامپلیکیٹیڈ نہیں تھا کیونکہ میری جو پریویس انفرمیشن تھی اگزیکلی وہی انفرمیشن اب بھی ڈالنی تھی سوائے اس کے کہ اب تھمپرنٹس لیتے ہیں یا فنگر پرنٹس لیتے ہیں سوری فنگر پرنٹس لیتے ہیں اور تصویر کھیچنی ہوتی ہے اچھا یہ اتنے کوپرٹیو تھے جب میں نے اسے کہا کہ مجھ اپنی تصویر اچھی نہیں لگری تو میری اچھا کوئی بات کی میڈم آپ دوبارہ کر لیں اور ایک یاد رکھیں کہ جس طرح نادرہ آفیس میں ایک انٹرفیس جو ہے منٹر کا آپ کی طرف ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں فل آؤٹ ہو رہی ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ والے جو آفیسر ہیں آپ کو اس کا ایک پرنٹ آؤٹ دیتے ہیں پھر یہ دو چیزیں لے کر یعنی وہ ایک جو فارمروں نے دیا ہوتا ہے جس کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو وہ ذمہ دار نہیں ہیں جیتی بھی انفرمیشن ہیں آپ خود سے تسلیح کر لیں کہ ایک ایک چیز اس میں صحیح لکھی گئی ہے یہ لے کر اور وہ جو فی چلان والا جو دو سلپس آپ کے پاس تھے وہ لے کر آپ ایک چوتھے آفیسر کے پاس جاتے ہیں وہ خاتون تھی اور بہت پلیزنٹ تھی اور انہوں نے ہارلی میرے خیال سے 30 سیکنڈز لگائے انہوں نے ویریفائی کیا اور پھر میں نے ان سے پوچھا مجھے کیا کرنا ہے انہوں نے کا انتظار میں کہا اچھا ٹھیک ہے کہتی ویسے تو تین چار دن میں آ جائے گا مگر بہتر یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ آ کے لے جائیں اور بس ختم ہو گئی کہا چار چیزیں میں آپ سے شیئر کر لوں ایک تو ابھی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں جو ٹائمنگز ہیں آفیس کے یہ آفیس کے ٹائمنگز ہیں تو ان کے حساب سے جائے گا اور صبح جلدی جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسی انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی شکل سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی کام کرانے آئی ہیں تو زائر زی بات ہے آپ آفیس جائیں تو پاسپورٹ بانوانے جائے جا رہے ہوں گے وہاں پہ وہ ایجنٹ ٹائپ کے لوگ بہت پر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار آ کے اپروچ کریں گے کہ پاسپورٹ بنوانے پاسپورٹ بنوانے آئی ہیں تو یعنی اسے کوئی پوچھے نہیں بھائی مہینے کا فوضاء لینے آئی تھی یہی کرنے آئی ہوں اور ان کے ریٹ میں آپ کو بتاتوں پانچ سے لے کے پندرہ ہزار روپے تک آپ جتنے پریشان ہوں گے وہ اتنا زیادہ ریٹ بتاتے ہیں اور وہ آپ کو کوشش کرتے ہیں کنوینس کرنے کی کہ یہ اتنا مشکل کام ہے اور آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو ہر حال میں ایجنٹ چاہیے اور وہ آپ کو بتاتے ہیں ہمارے کھانچے اندر فٹ ہیں اندر کچھ نہیں فٹ ہوتا آپ نے اسی طرح اپنی باری پر جانا ہوتا ہے اسی طرح آپ نے تصویرے کی وہی جو پروسیجور میں نے آپ کو بتایا ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا ہوں ان کا کھانچہ جو فٹ بھی ہے تو وہ کہاں جا کے فٹ ہوتا ہے آپ کو پتے ہیں بیوکوف بنانے کے نئے طریقے تو ہمارے الحمدللہ کافی سارے ہیں یہ بھی ان طریقوں میں سے ایک بات جو میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں میں نے کیوں نہیں کیا میں نے اس لیے اپلائی نہیں کیا آن لائن کیونکہ اس میں تصویر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں تو وہ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے وہ اس کی کالیٹی کبھی اپروف ہو کبھی نہ ہو تو بہتر میں نے یہی سمجھا کہ بھائی ان پرسن جا کے بندہ کروا لیں توڑا اپنے ایکسپیرنس بھی ہو جائے گا میرا ویلوگ بھی بن جائے گا اور میرے پاس خود ایک کلیر پکچر ہوگی کہ اندر کس طرح سسٹمز جلتے ہیں اس کے علاوہ جناب میرے ذہن میں اور ایسی کوئی دکت والی چیز نہیں آرہی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی یا مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو بتانی ضروری ہے بس یہی بیسک ہے ایک اور چیز اچھی ہے وہاں پہ اگر ان کے حساب کے پاس فوٹو کاپی نہیں ہے پاسپورٹ کا یا شناحتی کارٹ کا وہاں پہ آفیس کے اندر فوٹو کاپیر موجود ہے اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ ہے اچھا اس کے علاوہ اور کیا بتانا ہے آپ کو اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہاں پہ یعنی ظاہر ہے ایک کنڈیشن محول تھا آپ کو تنگی نہیں ہوتی بیٹھنے کی ٹی وی سکرینز تھے اور ایک ٹی وی سکرین جو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا بچوں کے لیے میں نے پہلی دفعہ کسی دفتر میں یا کسی ادارے میں دیکھا ورہا سارا وقت وہ نیوز چلتی رہتی ہے یا وہ سپورٹس چینلز لگا کے رکھتے تو یہ اچھا لگا مجھے کہ ایک انہوں نے کارٹون ڈیڈیکیٹیٹڈ لی کیا تھا ہاں ایک بات ایک بات جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی لکھی ہوئی ہے اور ویسے یقین کریں وہ اتنی فائدے کی بات ہے آپ کو میں بتا ہوں وہ یہ کہ اپنا پل لے کے جائیں جی انہوں نے یہ ایک چلی ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہے ویسے اس میں کچھ سپلنگ مسٹیکس ہیں وہ ٹھیک کر لے تو اچھا ہوگا مگر اپنا پل لے کے جائیں وہاں پہ اتنا مصیبت پڑی رہتی ہے لوگوں کو پل کی آپ اپنا پل لے کے جائیں استعمال کریں اور وہیں پہ چھوڑائیں تاکہ کسی اور کو یہ کام آجا اور آپ کے لئے صدقہ بن جائے میرا نہیں خیال اس کے علاوہ کچھ اور ہے بتانے کے لئے تو آئے خوب آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اس ویلوگ سے بسیک انفرمیشن آپ کو مل گئی ہوگی اور باقی یہ ہے بس ٹھیک ہے ختم کرتے یہ والا ویلوگ ملیں گے اپنے نیکس ویلوگ میں اللہ کی امان میں